قرآن براستہ رب شرح لصدری ویسر لعمری وحل الاغتتم اللسانی یفقہ قولی حاضرین محترم قرآن زمان کے درس کی تفہیم کی تعلیم کی یہ ہماری عمومی نشست ہے اور اس مختصر سی نشست میں مجلس میں میں نے قرآن مجید کی جس آیت کو یا قرآن مجید کے جس حصے کو اپنی سعادت کے لیے اور باہمی تفہیم و تذکیر کے لیے منتخب کیا ہے وہ بہت ہی اہم ہے ان آیت پر جانے سے پہلے چند آحادیث آپ سن لیجئے حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں کہ کون سی آیت قرآن مجید کے اندر سب سے عظمت والی ہے اور وہ یہ سوال بار بار کرتے ہیں ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر چیز کی ایک چوٹی ہے اور قرآن کی بھی ایک چوٹی ہے اور قرآن کی چوٹی کا نام ہے سورہ بقرہ اور سورہ بقرہ کے اندر بھی ایک آیت ہے جس کو سورہ بقرہ کی چوٹی کہا گیا ہے اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ قرآن مجید میں بلکہ سورہ بقرہ کے اندر ایک آیت ایسی ہے کہ جو تمام آیات کی سردار ہے اور جس گھر کے اندر یہ سردار آیت پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے اب یقیناً آپ کے اندر یہ تجسس پیدا ہوا ہوگا کہ کون سی آیت ہے جس کو قرآن مجید کی چوٹی سورہ بقرہ اور سورہ بقرہ کی چوٹی قرار دیا گیا ہے اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر یہ ہے کہ اس آیت کے اندر اسم عاظم ہے اور اسم عاظم کیا ہے کہ جس کو پڑھ کر دعا کی جائے تو وہ رد نہیں ہوتی قبول ہوتی نہیں گویا کہ اگر آپ اس آیت کی تلاوت کریں گے اس کو اپنی دعا کے ساتھ جوڑیں گے تو اللہ عز و جل آپ کی دعا کو شرف قبولیت ادا فرمائیں گے یہ چند آیات کے پر مشتمل یہ اسم عاظم ہے یہ قرآن کی چوٹی سورہ بقرہ اور سورہ بقرہ کی چوٹی ہے جس گھر کے اندر یہ پڑھی جائے گی اس جو ہے کہ گھر میں شیطان نہیں آئے گا اور جس دعا سے پہلے یا جس دعا کے ساتھ یہ آیات پڑھی جائیں گی اللہ تعالیٰ اس آیات کو قبول فرمائیں گے اس جو ہے کہ ان آیات کا نام آیت القرصی ہے بہت معروف بہت مقبول اور شاید ہم میں سے کوئی فرد ہو ایسا کہ جس کو یہ آیت القرصی زبانی نہ آتی ہے زبانی نہ آتی ہے بلکہ ایک حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ جو شاکھ سر فرد نماز کے بعد آیت القرصی پڑھ لے اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روکے گی سوائے موت کے اس لیے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ معمول مساجد کے اندر کہ جب بھی سلام پھیرا جاتا ہے تو اکثر اوقات دعا سے پہلے اوچی آواز میں یا پست آواز میں یا دل کے اندر آیت القرصی کی تلاوت کی جاتی ہے اس کے پاس دعا مانگی جاتی ہے گویا کہ یہ اتنی اس کی برکت سفر کے عذاب کے اندر یہ کہا گیا کہ تم سفر ہیو کرو تو اس آیت کی تلاوت کر لو اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو اپنی حفاظت کے اندر لے لے یہ وہ آیت ہے جس کی ہم ترجمے کے لیے اور اس کے مختلف تفہیم کے لیے ہم یہاں جمع ہیں اور بنیازی طور پر یہ کیا ہے یہ بنیازی طور پر دس مستقل جملے ہیں دس جملے ہیں آپ اپنے دونوں ہاتھوں کے انگلیوں کے اوپر ایک جملہ آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں اس کے مفہوم کو پا سکتے ہیں یہ بنیازی طور پر اللہ تعالیٰ کا تعرف کراتی ہے یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کا کلام ہے قرآن اور اللہ کا کلام خود اللہ رب العالمین کا تعرف کراتا ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ اللہ هو الحی القیوم لا تأخذ حسین تم ولانون اللہ لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں ہے کوئی خدا نہیں ہے سوائے اس کے هو الحی القیوم کہ جو قائم بھی ہے اور جو زندہ بھی ہے جو زندہ بھی ہے اور جو قائم بھی ہے یہ پہلی آیت جو ہے یہ بنیازی طور پر وحدانیت کی بہت ہی جامع بلکہ بہت ٹھیک کہا مفسرین نے کہ وحدانیت کو اللہ کی توحید کو جتنا جامع انداز کے اندر اس آیت الکرسی کے اندر بیان کیا گیا ہے ان دس جملوں میں بیان کیا گیا ہے بہت جامع ہے جس طرح ہم کہتے ہیں نا اردو میں کہ سمندر کو قوزے میں بند کرنا قرآن اللہ کا قلام یعنی انسان کو جو بات کہنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے بہت وقت لگتا ہے اللہ تعالیٰ چند جملوں میں سمجھا دیں قرآن مجید میں کئی آیات ایسی ہیں کہ جہاں چند جملوں میں اللہ رب العالمین نے مانی کا ایک جہان اور مفہوم کا ایک پوری کائنات بھر دی ہے کہ انسان جتنا غور کرتا جائے جتنا غور کرتا جائے لوگوں نے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اوپر کتابیں لکھی ہیں یہ صرف ایک آیت کے اوپر یہ قرآن مجید کی ایک آیت کا ایک حصہ ہے کہ جو ہم ہر کام کے شروع میں پڑھتے ہیں جس کام پر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو گویا اس کی کوئی جڑ نہیں اس کی کوئی اصل نہیں پوری پوری کتاب مفسرین نے اس کے اوپر دکھئے کہ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر معانی اور مفہوم اور برکتوں کے کتنے خزانے پوشید ہیں یہاں بالکل یہ بات کی جا رہی ہے کہ اللہ لا الہ اللہ والہی القیوم لا تأخذہ حسنت ولا نوم کہ یہ وہ توہید ہر نفع اور نقصان اسی کی طرف سے ہے اپنی ذات میں واحد ولا شریک ہے اس جیسا کوئی نہیں یہ آیت ایک طرف جو ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی حمد اس کی ستائش اس کی تعریف اس کی بزرگی اس کی عظمت اور رفت بیان کرتی ہے دوسری طرف جو ہے وہ شرک کی تمام جڑوں کو کار دیتی دونوں چیزیں اس کے اندر یعنی یہ آیت مبارکہ یہ آیت جو ہے ایک طرف جو ہے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتی ہے اللہ لا الہ اللہ هو الحی القیوم لا تأخذہ حسنت ونوم لہو معافی سماوات و معافی اللہ گویا ایک طرف وہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور ستائش بیان کرتی ہے یہ آیت القرصی اور دوسری طرف جو ہے یہ شرک کی جتنی جڑھ ان کو بالکل جو ہے کہ کار دیتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے اور یہ اسی میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نہ صفات کے اندر نہ اختیارات کے اندر نہ حقوق کے اندر نہ ملکیت کے اندر اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں الہی القیوم وہ زندہ بھی ہے اور وہ قائم بھی ہے یہ اللہ کے ہونے کی دلیل ہے اس لیے کہ جو ہی نہیں ہے وہ کیسے جو ہے کہ الہ ہو سبتا ہے جو ہمیشہ زندہ نہیں ہے وہ الہ ہو ہی نہیں سبتا کہا یہ جاتا ہے کہ تمام چیزیں حادث ہیں حادث کا کیا مطلب ہے آپ تو سب اردو میں بھی جانتے ہیں پنجابی میں بھی حادثہ ایک لفظ ہے حادثہ کا جو لغت کے اندر مفہوم ہے کہ جو ابھی ابھی وقوع پذیر ہوا ہو ایک مرسائیکل جا رہا ہے اچانک جو ہے کہ حادثہ ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے سوار اپنی سواری سے گر جاتا ہے ہم اسے کہتے ہیں حادثہ ہو گئے میں ابھی صبح خبریں سن کے آ رہا ہوں تو کراچی کے اندر ایک بہت تیز رفتار کار جو ہے بہت تیز رفتار کار جو ہے وہ اس کا ڈرائیور اپنا کنٹرول کھو بیٹھتا ہے اور وہ بلکل کیمرے اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں کہ بہت تیزی کے ساتھ وہ کھمبے سے ٹکرا دی انہیں کہ یہ حادثہ ہو گیا یعنی بلکل جو ابھی ماضی قریب کے اندر جو ہے کہ وقوع پذیروں اس کو حادثہ کہتے ہیں تو جو چیز کائنات کی جو بھی چیز حادث ہوگی وہ جو ہے کہ الہ نہیں ہو سکتی وہ معبود نہیں ہو سکتی وہ جو ہے کہ عبادت کے اور بندگی کے جو ہے کہ قابل نہیں ہو سکتی ممکن ہے اس لئے یہاں اللہ تعالی کی علوہیت کی دلیل کے طور پر کہا گیا الحیو والقیوم کہ جو زندہ بھی ہے اور جو قائم بز ذات ہے قائم بز ذات ہے کسی سہارے سے کسی کا محتاج نہیں ہے وہ قائم بز ذات ہے آپ کے سامنے یہ کیمرہ موجود ہے یہ ٹرائپورٹ کہلاتا ہے اس کی تین ٹانگیں ہیں یہ تین ٹانگوں کی بنیاد پر قائم ہم قائم ہیں ہم دو ٹانگیں ہیں ہمارے تعوازن کو برقرار رکھنے کے لئے آپ ایک ٹانگ اٹھا لیجئے چند منٹ کے بلکہ چند سیکنڈ کے سے زائد آپ کھڑے نہیں ہو سکتے آپ قائم بز ذات نہیں ہیں جو قائم بز ذات ہے اپنی جو ایک اس میں وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے اس لئے کہا گیا الحیو والقیوم یہ اللہ کے ہونے کی دلیل ہے کہ جو ہستی ہائی نہیں ہے وہ الہ نہیں ہے تمام اشیاء حادث ہیں اور جو حادث اشیاء ہیں ان پر فنہ لازم ہیں جو بھی چیزیں حادث ہیں وہ ان پر فنہ لازم ہیں وہ نباتات کے اندر ہو وہ جمادات کے اندر ہو وہ حیوانات کے اندر ہو وہ مخلوقات کے اندر ہو جو بھی مخلوق چیز ہوگی وہ حادث ہیں وہ آئے گی اور وہ چلی جائے گی جس طرح حادثہ ہوتا ہے کہ ایک چیز آئی اور ایک دم جو ہے کہ وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر بگاڑ یا خرابی یا اس کے اندر اب ذریع پیدا ہو گئی یہ ممکن نہیں انسان ہے وہ بچپن اور اس کے بعد جوانی اور بڑھاپر اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے جو بھی چیز ہے نباتات تو دیکھتے ہیں کھیتیاں بھوس جاتی ہیں زمین خوشک ہو جاتی ہے بنجر ہو جاتی ہے یعنی حالکہ وہی زمین جو ہریالی ہے یہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ ہریالی ختم ہو جاتی ہے یعنی بات نباتات کی جائے یا حیوانات کی جائے کی جائے یا مخلوقات کی جائے جو چیز حادث ہے اس کو فنہ لازم ہے اس کے بعد کہا گیا کہ لا تاخذ حسنتم ولا نوم کہ نہیں تھامتی اور نہیں پکڑتی جو ہے اس کو نیند اور نہ ہی اس کو جو اونگ آتی ہیں اللہ تعالیٰ تمام انسانی ایوب سے انتانی کمزوریوں سے ماورہ ہے یہ انسان کا ایک صفت ہے کہ اس کے پر نیند بھی آتی ہے اور اس کے پر اونگ بھی آتی ہے اور اونگ کیا ہے اونگ بنیادی طور پر نیند کا ابتدائی درجہ ہے نیند کیا ہے نیند ایک ایسی استراری کیفیت ہے کہ آپ کو بس ہی نہیں چلتا آپ کا اور وہ آ جاتی آپ کس نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ دنیا میں یا کائنات میں دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے بالکل متعین وقت کا آپ بتا نہیں سکتے انگلی رکھ کر کے اس وقت آئیے کہ ایک قوم کا زوال کب شروع ہوا اور ایک انسان کو نیند کا باتی ہے بتا سکتے کہ اس قوم کا زوال کس تاریخ اور کس سن اور کس واقعے سے ہوا اس لیے کہ آپ نہیں بتا سکتے اور نیند آپ کو بالکل نہیں پتا ہوتا آپ انظار کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کون سا لمحے جب آپ کو نیند آئی کچھ لوگ جو ہے کہ ان کو لیٹھتی آجاتی ہے اور کچھ لوگ کو گولیاں کھانی پڑتی ہیں انتظار کرنا پڑتا ہے کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں اور وہ انتظار کرتے کہ نیند آجاتی ہے پھر بھی نہیں پتا کب آئی یہ انسانی صفات ہیں اگر ایک لمحے کے لیے بھی اللہ رب العالمین کو اونگ آ جائے تو یہ تو کائنات کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے درہم برہم ہو جائے کہ اگر ایک ایسی ہستی جس نے پوری کائنات کو سنبھالا ہوا ہے تھاما ہوا ہے اور بالکل اس کے علم کے اندر اس کائنات کا پتہ پتہ اس کے علم کے اندر ہے ذرہ ذرہ اس کے علم کے اندر ہے سورہ لقمان کے اندر حضرت اللقمان اپنے بیٹے کو جو نصیحت کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہہ میرے بیٹے کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو وہ پہاڑوں کی چوٹی کے اوپر بھی ہو یاتی بھی اللہ ان اللہ لطیبہ خبیر اللہ تعالیٰ کھینچ کے لئے آئے گا وہ بڑا باریک بین اور بڑی باخبر ہیں باریک بین اور باخبر وہ تو دلوں میں بھرنے والے خیالات کو پہلے سے جانتا ہے آپ تو کہتے ہیں نا یہ دیواریں دیواروں کو بھی کان ہوتے ہیں مردو میں کہتے ہیں دیواروں کے بھئی راز کی بات نہیں کرنی کسی سے نہیں مجھ سے ایسی بات نکالنی کہ جو آمانت ہو یا راز ہو دیواروں کو بھی کان ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ تو اس دل میں اُبھرنے والے خیالات پر گرفت کر لیتا ہے گرفت کر لیتا ہے لطیب باریک بین خبیر باخبر اللہ تعالیٰ باریک بین بھی ہے اور باخبر بھی ہے اس لئے یہ کیسے ممکن ہے اس سے ایک اور چیز بھی ثابت ہوتی ہے اس سے دیگر غلط اور جھوٹے اور باطل عقائد جو ہے اس کے اوپر بھی اس کی جڑ بھی کٹتی ہے ایک عقیدہ ہے نا جی غالباً عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چھے دن کے اندر اس کائنات کو پیدا کیا اور ساتھویں دن آرام کیا جس کو ہم ہولیڈے کہتے ہیں جو کہتے ہیں تھک گیا اللہ تعالیٰ تھک گیا اور اس کے بعد اس نے آرام کیا جو ایک چھوٹی کا تصور ہے ہمارے مغرب کی دنیاں کے اندر یہاں یہ بھی آتا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا نہیں ہے وہ بلکل جو ہے کہ حی بھی ہے قیوم بھی ہے وہ بلکل چوکس بھی ہے کائنات کے ایک ایک جو ہے اس کے پر اس کی نظر بھی ہے اس کی گرفت کے اندر بھی ہے اور اس کا علم بھی ہے یہ نہیں کہ اس کا علم بیٹھ وقت اس کا علم ہے اس کے قارندے پوری کائنات کے اندر جو ہے اس کی مرضی سے جو ایک اس پورے نظام کو چلا رہے ہیں یہاں اس کا اپتال بھی کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو چھے دن میں پیدا کیا اور ساتھویں دن جو کس نے آرام کیا پھر اگلی بات لہو مافی سماواتے و مافی لرز اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو زمینوں کے اندر ہے جس سے کیا ثابت ہوتا ہے جس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ جو چیز کسی اور کی ملک ہو وہ معبود ہوئی نہیں سکتی دیکھیں توحید ہر جگہ توحید صفاتِ باری طالع اللہ کا تصور دیکھیں اللہ کے تصور جب ہم انسانوں کے نزدیک اللہ کا تصور ممکن حد تک مکمل ہوگا تو پھر انسان اللہ کو جانے گا کہ اللہ یہاں بھی موجود ہے اللہ تعالیٰ میری دکان کے اندر بھی موجود ہے میں جب گاڑی ڈرائی کر رہا ہوں اللہ وہاں بھی موجود ہے جب میں تنہائی کے اندر اس ٹیلیویزن کوئی سکرین کو دیکھ رہا ہوں اللہ یہاں بھی موجود ہے جب میں نوٹ کر رہا ہوں اللہ یہاں بھی موجود ہے اور جب میں اپنی میز اور کرسی کے اوپر کچھ آمانتوں کے ساتھ موجود اللہ یہاں بھی موجود ہے وہ تصور یہاں سے آئے گا قرآن سے ورنہ دنیا کا بڑے سے بڑا قانون بڑے سے بڑا قانون جو ہے وہ چوری کا راستہ بنا دیتا ہے وہ بائی پاس بنا دیتا ہے وہ انڈر پاس بنا دیتا ہے وہ شارٹ کٹ بنا دیتا ہے کہ جنسان جس کے گرد گھوم کے اپنی مردی کر لے انگریزی کے ایک جملہ ہے بڑا مشہور ہے اس میں کہا گیا کہ rules are far fools قانون جو ہے وہ کمزوروں کے لیے نادانوں کے لیے بے وقوف کے لیے ہوتے ہیں اور یہ جو چلتر لوگ ہوتے ہیں چلاک لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں wise men make them wise men break them آپ دیکھتے نہیں ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے کہ پارلیمنٹر کے قانون بناتی ہے لیکن اگلے دن جو ہے کہ پارلیمنٹ اس کا بائی پاس نکال لیتی ہے عدالت ایک شخص کو ناہل قرار دیتی ہے اگلے دن پارلیمنٹ جو ہے کہ اجلاس کرتی ہے اور وہ کہتے کہ ناہل شخص پارٹی کا سربراہ بن سکتا ہے wise men make them wise men break them ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بالکل وہ راستہ نکال لیتے ہیں وہ چوڑ دروازہ نکال لیتے ہیں وہ بائی پاس بائی پاس کا تو پتہ نا آپ کا آپ شہر میں داخل ہی نہ ہو تو وہ اس قانون سے آپ کا آمنہ سامنے آپ یہاں ہی دو چار نو اس قانون سے ایسے چلاک لوگ جو ہے اس کا راستہ نکال لیتے ہیں یہ اس کا مطلب کیا ہے اگر آپ کے یہاں اس دل کے اندر زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا کہ اس کو اچکنے والا اس کو ریکارڈ کرنے والا جو ہے کہ فرشتہ موجود نہ ہو اس کو موجود میں بات کر رہوں میرے دل میں خیال کیا ہے اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ میں یہ کل میں اپنی زبان سے نکال رہوں میرے نیت کیا ہے یہ جو شرک ریا جو ہے ریا جس کو ہم دکھاوا کہتے ہیں بناور کہتے ہیں اس وقت ہم جو ہے ایک ایسے دور میں ہے نا کہ جا ہماری خواہی چوتے کہ ہماری ہر چیز میڈیا کے پر آئے سنیے ایک حدیث سنیے کہ کہا گیا کہ ریا ایک اندھیری رات میں سیاہ چٹان پر چلنے والی چیونٹی سے بھی زیادہ آہستی کے ساتھ دل میں داخل ہو جاتی ہے اس سے بڑھ کر کوئی ابلاغ اور جامعیت کا کوئی کرینہ یا استیارہ ہو سکتا ہے اندھیری رات چیونٹی اس کے چلنے کی آواز اور چٹان بھی سیاہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں خیال کیا ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے کیا خیال ہے وہ خیرات کر رہا ہے کیا خیال ہے وہ دین کی تبلیغ کر رہا ہے کیا خیال اس کے دل کے اندر ہے ہواس سینوں میں چھپ چھپ کر بنا لیتی ہے تصویریں مجھے کہا ہے نا براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کہ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے ہواس سینوں میں چھپ چھپ کر بنا لیتی ہے تصویریں آئیے میں بھی جائزہ لوں اور آپ بھی جائزہ لیں کہ کوئی بھی کام کرتے ہوئے اور بالخصوص اچھائی کا کام کرتے ہوئے ہمارے دل میں خیال کیا ہے میرا رب راضی ہو جائے مجھے اس کا اجار آخرت میں ملے میرے کسی بھائی کی ضرورت پوری ہو جائے میں کسی کے لئے فائدہ مند ہو جاؤں یا مجھے کوئی خوشامت کوئی چاپلیسی کوئی تعریف کوئی دکھاوا کوئی میری پروجیکشن جو ہو نہیں ہر وقت اسی لئے کہا گیا کہ آپ استغفار کریں تو وہ جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ اثر چیز کیا ہے اللہ رب العالمین کا قائد راک اس کی حسنی کو جاننا جب اللہ رب العالمین یا تصور توحید اللہ کا تصور جو ہے بلکل ایک زندہ جیتا جاگ تک سفر ہوگا تو ہم جہاں بھی ہوں گے زندگی کے جس حالت کے بھی اندر ہوں گے ہمیں پتا ہوگے اللہ کی نگاہ میں ہوں گے ورنہ میرا عقیدہ معذرت کے ساتھ میں اپنی بات کرتا ہوں وہ ہمارے ڈرینگ روم کی دیوار میں جو ڈیکوریشن پیس نہیں ہوتا ہمارا عقیدہ بلکل اس تر ہی ہوتا ہے کہ جس طرح ہمیں ایک ڈیکوریشن پیس کو بڑا جو ہے کہ صاف سترہ اگر کہ ہم شلف پر رنگ دیتے ہیں تو میرا عقیدہ شاید توحید وہی ہوتا ہے وہی میرا عقیدہ توحید کا ہوتا ہے وہی رسالت کا ہوتا ہے وہی آخرت کا ہوتا ہے کہ ہے میرا عقیدہ بس میری روز مرد زندگی سے اس کا تعلق نہیں میں آخرت کو مانتا ہوں میں خدا کو مانتا ہوں میں جانتا ہوں اللہ حاضر و ناظر میں جانتا ہوں اللہ لطیفن خبیر ہے میں جانتا ہوں اللہ حیو القیوم ہے لیکن وہ ایک ڈیکوریشن پیس سے زیادہ نہیں ہوتا لیکن زندہ عقیدہ کیا ہے زندہ تصور کیا ہے کہ میرے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میری خوشی غمی میری انفرادی اجتماعی زندگی میں اس کی جھلک نظر آرہی ہو یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن میں صرف قرآن پڑھنے بارا نہیں میرے صرف ہونٹ نہیں کل رہا ہے میں اپنے فیپڑوں کے زور سے آپ کے سامنے تقریر نہیں کر رہا کہ میرے وجود کے اندر کوئی رمک کوئی جھلکی کوئی حلقی اسی جو ہے کہ نشانی یہ بات ہے کہ واقعی میں جو ہے کہ اس اللہ تعالی کا بندہ ہوں اور اللہ تعالی کی اس کے اوپر بہدانیت کے اوپر جو ہے میں یقین رکھتا ہوں یہ کہا گیا اسی لیے کہا کہ لہو معاف سماواتِ معافلت اسی کی ہے فکر نہ کرو تمہاری جو بھی کیفیت ہے تم یقین رکھ لو کہ تم اللہ کی نگاہ میں ہو اگر تمہارے حالات برے ہیں خراب ہیں قسم پرسی ہے غربت ہے بیچارگی ہے تم اپنے آپ کو کچھلے ہوئے میں شمار کرتے ہو تو تم یہ یقین کر لو کہ تم اپنے رب کی نگاہ کے اندر ہو تمہاری وہ کیفیت ہے جو اتمنان کی کیفیت ہے دوسروں کا مو لال کسی کا مو لال دیکھ کر اپنا مو لال نہیں کرنا چاہیے یہ کہا گھم سنتے ہیں نا ہر جو کہ زبان کے اندر اس کا محاورہ ہے پنجابی میں بھی ہوگا اردو کے اندر بھی ہوگا کہ کسی کا مو لال دیکھ کر آدمی اپنا مو لال نہیں کرتا وہ یہ کہہتے ہیں کہ وڈے سرندیاں وڈیاں پیڑا کہ جو آپ کو بڑے لوگ نظر آتے ہیں ان کی پھر جواب دہی بھی بڑی ہے جس کے پاس کار نہیں ہے اس سے کار کا سوال نہیں ہوگا جس کے پاس گھر نہیں ہے اس سے گھر کا سوال نہیں ہوگا جس کے پاس اللہ کی نعمت نہیں ہے اللہ اس سے نہیں پوچھے گا اس کا مطلب ہے کہ جس کا سامان تھوڑا ہے اس کا سفر آسان ہو جائے گا سفر دنیا کہو یا آخرت کہو سامان تھوڑا ہوگا تو انسان کی کشتی پار لگ جاتی ہے اس لئے اگر میرے اور آپ کے اندر کوئی محومی پائی جاتی ہے تو انسان اللہ کے پر یقین ہے کہ یا اللہ آخرت کا تصول یا اللہ میں تیرے پر یقین اکتوں اگر تُو مجھے اس حالت میں راضی تو راضی ہے تو میں انشاءاللہ صبر کے ساتھ اور شکر کے ساتھ یہ وقت گزاروں گا اس کے بعد سنیئے منظر لذی یشفو اندہو اللہ بیزنے کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے انسانوں کا یہ تصور ہے نا کہ کچھ لوگوں کا کچھ ہستیوں کا کچھ افراد کا بڑا زور چلتا ہے اور وہ باقی ساری جنہیں چھوڑ کر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ چلو ان کا پایا پکڑ لیں ان کو تھام لیں ان کا ہاتھ پکڑ لیں وہ ہماری دستگیری کریں گے یہ جو ہے کہ آیت بتاتی ہے کہ نہیں منظر لذی کس کی جررت ہے کون ہے مائی کا لال یشفو اندہو کو جو شفاعت کر سکے اللہ بیز نہیں مگر اس کی اجازت کے ساتھ کہ پہلے تو کسی کی جررت نہیں کسی کی مجال نہیں ہے لیکن کوئی کرے گا اللہ بیز نہیں اللہ جس کو اجازت دے گا یہ نہیں ہے اور یہ حدیث کے اندر شفاعت کبرہ کے حوالے سے ایک حدیث آتی ہے کہ جس میں انسان ایک ایک کر کے انبیاء کے پاس جائیں گے جلیل قدر انبیاء کے پاس جلیل قدر حضرت آدم علیہ السلام حضرت نور علیہ السلام اس طرح کے انبیاء کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ جی ہماری اللہ کی ضد سفارش کرے اور وہ کہیں گے نہیں لستا لہا یہ الفاظ ہیں شاید حدیث کے اندر نہیں ہمارے بس کی بات نہیں انبیاء کہیں گے جلیل قدر انبیاء کہیں گے یعنی اس دن قیامت والے دن روزِ محشر کے جان گداز بود کہ اس دن جب انسانی جان پگل رہی ہوگی پگل رہی ہوگی یعنی ابھی یہ لائٹیں جل رہی ہیں میں یہاں بیٹھوں تو مجھے اس کا اندازہ ہے کہ اس کی ایک حرارت ہے آپ سورج کو دیکھتے ہیں ننگی آنکھ سے آپ سورج کو دیکھ نہیں سکتے ننگی آنکھ سے اور سورج بھی آپ سے ہزاروں ہزاروں سال کی دوری کے اوپر ہے ہزاروں سال یہ روشنی کی رفتار سے بھی تیز جائیں تو آپ نہیں پہنچ سکتے اور زمین سورج سے بالکل مناسب فاصلے کے اوپر ہے اگر تھوڑی سی یہ آگے ہو جائے سورج کے قریب ہو جائے ہر چیز بسم ہو جائے اور تھوڑی سی سورج سے دور ہو جائے ہر چیز جو ہے کہ سردی سے ٹھٹر جائے اور جگ جم جائے اللہ تعالیٰ اتنے مناسب فاصلے پر زمین کو سورج زد رکھا ہوا ہے لیکن سورج سوا نیزے کے اوپر ہوگا قیامت کے دل ایک تو ویسے انسان پگل رہا ہوگا جس طرح آپ نے کبھی دیکھا شما کو جس کو ہم کہتے ہیں مومبتی کہ جب وہ جل رہی ہوتی ہے تو کس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی نظروں کے سامنے چند گھنٹوں کے اندر وہ پگل کر عادی رہ جاتی ہے اس سے بھی کم رہ جاتی ہے تو اس دن جو ہے لوگ کہیں گے کہ مر گئے لٹ گئے کچھ بھی نہیں ہے اور کسی کو فکر نہیں ہے اور کوئی جسی کا ہاتھ پکڑنے کے لئے تیار نہیں نہ جو ہے کہ بیوی جو ہے کہ شوہر کا نہ والدین اولاد کا کوئی بھی نہیں پھر جو ہے اس موقع پہ وہ کہیں گے تو پھر وہ بلاخر جو ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچے گی اور آپ اللہ کے اذن سے شفاعت کریں یہ ہے وہ شفاعت ایک قبرا تصور اس کو ایک جو غلط تصور ہمارے ہیں دے دیا عمل نہیں کرنا عقیدے کو ٹھیک نہیں کرنا اور بس کسی پیر کو کسی بڑے آدمی کو کسی بزرک کو پکڑ لیا وہ مجھے اپنے ساتھ جو ہے اس کی جو ہے گربان کو پکڑ کے یا اس کی جو ہے دامن کو پکڑ کے جو ہے کہ میں جنت میں ایسا نہیں ہوگا یہ بالکل غلط عقیدہ ہے عمل 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 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے کہا اے فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی تمہارے عمل اے صفیہ رسول اللہ کی فپی تمہارے عمل آپ نے اپنے متعلق کہا اللہمہ حاسب نہ حساب میں یسیرہ یا اللہ حساب یسیر یہ دعا تھی آپ کی حضرت عائشہ پوچھتی یا رسول اللہ حساب تو حساب ہوتا ہے یہ حساب یسیر کیا ہوتا ہے آپ اس کے ترجمہ کریں نا آسان حساب بھئی جس نے امتحان دینا اس کی عزمائش ہے یہ آسان اور مشکل کیا وہ تو بالکل اس میں ڈال دیا گیا تو آپ نے کہا کہ حساب یسیر یہ ہے کہ قیامت کے دن انسان کا نام ہے اللہ رب العالمین کے سامنے آئے اور اللہ تعالیٰ اس سے درگو در فرمائے کوئی کیلو کال نہ کریں یہ آسان حساب ہے اللہمہ حاسب نہ حساب یسیرہ تو یہاں یہ کہا گیا کہ نہیں اس طرح کی سفارش سفارش کا اور شفاعت کا بلکل صحیح تصور آپ کو جو کہ سمجھنا چاہیے پھر کہا گیا یہ ایک آیت وہ بھی ہے کہ اس دن دیکھئے آخری پارے کے اندر یعنی حضرت جبریل اور ملائکہ سفان بالکل قطار کے اندر کھڑے ہوں گے کسی کو جرت نہیں ہوگی کلام کرنے کی جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا وقالہ ثوابہ اور بات وہ بھی ٹھیک ٹھیک کرے گا اتنی وضاحت اب دیکھیں جو قرآن پڑے گا تو پھر اس کو پتہ لگے گا کہ نہیں میں اپنی چیز کا ذمہ دار ہوں وَأَنَّا لَيْسَلِي الْإِنسَانَ إِلَّا مَاسَا انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی کوشش کرے گا میں عمل نہیں کرتا میرا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے اور میں سمجھو کہ میں بس مسلمان ہونے کی وجہ سے میں بخشے جاؤں گا نہیں مجھے بحروس کا جواب دی دینی ہوگی کہ تمہیں علم ملا کتنا عمل کیا تمہیں مال ملا اس کو کتنا خرچ کیا تمہیں کہاں سے کم آیا کہاں خرچ کیا تمہیں زندگی ملے کن کاموں کے اندر بسر کی بنی آدم کے قدم نہیں ہٹتے اللہ کی بارگاہ تک جب تک ان پانچ چیزوں کا وہ جواب نہ دیں پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ یہ ہے اور جو چیز بھی ہے وہ جانتا ہے جو چیز بھی اس کے آگے ہے اور جو چیز بھی اس کے پیچھے اس کا علم جو ہے پوری اس کے اوپر کائنات کے اوپر محیط ہے اور کائنات اس کا تو کسی کو بھی نہیں پتا ہمیں انداز کہا ہی جاتا ہے کہ شاید اس کائنات کی معلوم یا ڈاکومنٹڈ جو ہے کہ اس کی عمر بیس ہزار سال ہے یہ کہا جاتا ہے کہ جو معلوم اس کی عمر ہے لیکن عمر تو اس کی بہت پرانی یہ تو اللہ کے علم کے اندر ہے کہ اس کائنات کا آغاز کب ہوا اور اس کائنات نے کب تک چل رہا ہے یہ اللہ کے علم کے اندر ہے لیکن وہ اللہ کا علم اتنا وسیع ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی دو صفت کا بار بار تذکر آیا ہے کس لیے آیا ہے کہ تاکہ میں اور آپ جب پڑھیں تو ہم اس کے پر یقین رکھیں ایک صفت علم اور ایک صفت قدرت کہ اللہ کی قدرت ہر چیز اس کے ہاتھ کے اندر ہے اس کے قبضے کے اندر ہے اس کے اختیار کے اندر ہے اس کی طاقت کے اندر ہے اور ہر چیز اس کے علم کے اندر ہے اس لیے کہ تاکہ انسان کو معلوم ہو جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی علم اور صفت اور قدرت کے دائرے کے اندر رندگی بسر کر رہا ہے وہ کہیں بھی نہیں جا سکتا لا تنفضو اللہ بن سلطان تم کہیں بھی جاؤ گے اللہ تمہیں پکڑ لے گا یہ کہتے ہیں نا کہ ہم بھاگ جائیں گے جب ہمارا موقع آئے گا بھاگ جائیں گے وہ قریش کیا کہتے تھے مکہ کے وہ قبر سے وہ ہڈیاں اٹھاتے تھے بوسیدہ اور اس کو ملیدہ کر کے اس کو خاک اڑھاتے تھے وہ کہتے ہیں کہ اس کو کٹھا کیا جائے گا یعنی ان ہڈیوں کو جمع کیا جائے گا اور انسانوں کو زندہ کیا جائے گا اور حساب کتاب لیے جائے گا یہ کیسی بے اقلی وری بات ہے اللہ تعالیٰ نے بار پر یہ کہا نہیں یہ قیامت جو ہے اس کی چیز ہوگی اللہ تلق علم ہے یعلم ما بین عیدین وما خلفم ولا یحیتونا بشئی من علمہ اللہ بماشا وسیع کرسی و سماوات و الرد اس کی جو ہے کرسی کرسی سے مراد ہے اس کا اقتدار آسمان اور زمین کے اوپر جائے وہ بلکل حال وسیع ہے ولا یعودو حفظو ما اور اس کی ان کی حفاظت ان دونوں کی حفاظت جو ہے زمین اور آسمانوں کی اس کو نہیں تھکاتی کوئی اس کو جو ہے نہیں تھکاتی اور جو ہے کہ وہ وہ اپنی ذات کے اندر علی العظیم ہے وہ جو ہے کہ وہ علی بھی ہے عظیم بھی ہے وہ بڑا بھی ہے اور عالی شان بھی اپنی ذات کے اندر اللہ تعالی مجھے اور آپ کو جو ہے عمل کی توفیق اتا فرمائے اور اس آئے مبارکہ کو اللہ تعالی حرز جان بنانے کی اپنا وظیفہ بنانے کی توفیق اتا فرمائے کہ آپ اپنی صوبوں کا آغاز بھی اس آئیت کو پڑھ کے کیجئے سونے سے پہلے بھی اس آئیت مبارکہ کی تلاوت کیجئے آئت القرصی آپ نمازوں کے بعد بھی اس کی تلاوت کیجئے اپنے ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے کہ گویا کہ آپ اللہ کے حفاظت کے اندر آ جاتے ہیں یہ گویا آپ اپنی صلاحیت اور اپنی حیثیت اور استعداد کے پر یقین نہیں رکھتے اگر آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں اور شعور کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں تو دیکھئے تلاوت کا مطلب کیا ہے تلاوت کا عربی زبان کے در تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے پیچھے اس طرح چلنا کہ آپ کے اور اس کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو اس کو تلاوت کہتے ہیں کہ بالکل اس طرح اس کی پیروی کرنا تو گویا جب ہم ہم اپنے ہر کام کا آغاز تلاوت سے کرتے ہیں کوئی تقریب ہوتی ہے کوئی مجلس ہوتی ہے کوئی پروگرام ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کو امام اور رہنمہ بناتے ہیں تو گویا جب آپ اس حائل کرسی کی تلاوت اپنے زندگی کے سارے معامولات میں کریں گے تو گویا آپ اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کی کتاب کو اپنا امام اور قائد اور رہنمہ بنائیں گے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اقولو قولی حاضر وستغفر اللہ لی و لکم اللہ سائر المسلمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين الحمدللہ رب العالمين حمدللہ رب العالمين